سن ساٹھ ہجری آیا وہ لونڈوں کی حکومت کیا آئی وہ یزید آ گیا جب یزید آیا تو اس بدبخت کی حکومت کتنے سال رہی اک سٹھ با سٹھ تری سٹھ مزید پانچ شہ مہینے سارے تین سال یہ حاکم رہا اور اس نے تین کارنامے سیحہ کارنامے سارے تین سال یزید حاکم رہا کتنے سارے تین سال سارے تین سال میں تین سیحہ کارنامے یاد رکھو جہن میں رکھو تاکہ کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا امام حسین کی محبت دل سے نکال نہ لے یزید کی محبت نہ سینے میں ڈال دے کہیں برباد نہ کر دے تین سیحہ کارنامے یزید کے پہلا سیحہ کارنامہ رسول اللہ کی اولاد کے چمن کو تاراج کروا ڈالا رسول اللہ کی آل کو قتل کروایا اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ ڈھانے سے بھی بڑا جرم ہے رسول اللہ کے نواسے رسول اللہ کی بچیاں رسول اللہ کے بچے رسول اللہ کا پورا خاندان اس یزید بد کردار نے قتل کروایا شہید کروایا اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ مدینہ پاک کو بارہ ہزار کا لشکر بھیج کر کتنا بارہ ہزار کا لشکر یہ واقعہ ستائیس ذلحج سن ترے سٹھ ہجری اپنی حکومت کے تیسرے سال یزید بد بخت نے بارہ ہزار کا لشکر جتنے جنونی جتنے حرامی جتنے کمینے کٹھے کر کے اس نے نبی کے شہر کے اوپر اٹیک اور حملہ کروایا اور تین دن تک اس نے خود لفظوں میں کہا کہ جب ہی مدینہ پہ قبضہ کر لو تین دن تک تمہارے لئے مدینہ حلال ہے یعنی مدینہ کی عورتیں مدینہ کی بچیاں مدینہ والوں کے گھروں کو لوٹنا اہل مدینہ کو برباد کرنا یزید کے آڈر سے یزید کے حکم سے مدینہ الرسول کو لوٹا گیا دس ہزار اہل مدینہ کو قتل کیا گیا سترہ سو صحابی اور تابعین کو قتل کیا گیا اور اس میں سات سو قرآن کے قاری تھے مدینہ والے جن کو یزید نے قتل کروایا ایک ہزار دو شیزائیں خواتین کواری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی یزید کی فوج نے لوٹی اور آڈر اس نے کیا تھا تمہارے لئے تین دن تک مدینہ حلال ہے مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہیں قسم ہے مدینہ کی مٹی کی جو مدینہ الرسول کو برباد کروائے لٹوائے صرف یہی نہیں مسجد نبوی میں گھوڑے پشاب کرتے رہے گھوڑے لید کرتے رہے تین مشکات شریف کی حدیث آئے تین دن تک لم یو قم ولم یو ازن سلاسن تین دن تک مسجد نبوی ازان سے اقامت سے جماعت سے محروم رہی یہ یزید کا سیاہ کار نامہ اس کے گھوڑے ریاض الجنہ میں پشاب کرتے رہے اور ناچتے رہے وہاں یہاں تک کہ رسول اللہ کے ممبر پہ لید کرتے رہے اٹھاؤ امدت القاری شراب بخاری جذب القلوب شایق عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ لے اور تاریخ مدینہ کی جو کتاب امام سمہودی سے لے کر ہر کتاب چیختی ہے روتی ہے شاہ عبدالحق محدث دیلوی فرماتے ہیں کہ سینے میں دم نہیں ہے کہ بتا سکے کہ مدینہ نبی کا کس طرح برباد کروایا یزید نے یہ دوسرا سیاہ کار نامہ اس پلید کا آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ یزید کو رحمت اللہ لے کہنے والے یہ بھی اسی طرح کے پلید ہیں آپ کے گھر میں جو چوری کر جائے اس کے لیے تو پیار پیدا لیکن جو نبی کے شہر کو برباد کروا ہے لوٹے کتنے آدمی میں کہہ رہا ہوں سترہ سو وہ تھے جن میں صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن زائد حضرت عبداللہ بن حنزلہ حضرت عبداللہ بن م... بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ اور حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابہ کی داریاں نوچی گئیں حضرت جابر بن عبداللہ انساری روپوش ہوئے اللہ اکبر مسجد نبوی شریف تین دن تک اذان نماز اقامت سے محروم حضرت سعید ابن المسیب جو حضرت اویسے کرنی کے درجے کے آدمی تھے کس درجے کے سید الطابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے لے گئے یزیدی مجھے پکڑ کے لے گئے مجھے کہنے لگے یزید کی بیعت کر میں نے کہا میں سنت رسول پہ بیعت کروں گا انہوں نے کہا اس کی گردن اتار دو کسی نے کہا یہ تو پاگل ہے دیوانہ ہے کہا مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا میں پھر مسجد نبوی میں آ گیا فرماتے ہیں میرے بغیر کوئی بھی آدمی مسجد نبوی میں نہیں تھا ازان نماز کچھ بھی نہیں تو کسی نے پوچھا سعید پھر تُو نے نماز کیسے پڑھی تُو جو رہا اکیلہ تُو نے نماز کیسے پڑھی ازان تو ہوئی نہیں اقامت تو ہوئی نہیں جماعت تو ہوئی نہیں فرماتے ہیں اسمہ الازانہ والاقامتہ من قبر النبی فرمایا میں حضور کے روزے کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا ازان کی آواز بھی اندر سے آتی رہی تکبیر کی آواز بھی اندر سے آتی رہی وہ پڑھاتے رہے ہم پڑھتے رہے تیسرا سیاہ کارنامہ یزید کا مکت المکرمہ پہ حملہ اور جانتے ہو یہ مہینہ کا انسہ تھا ربی الاول شریف کا تھا سفر بیچ میں آ چکا تھا دو مہینے تک یزید کی پلید فوج نے مکت المکرمہ حرم کعبہ کا گھیرہ رکھا دو مہینے کے بعد این تین ربی الاول تھی کہ کعبے کے اوپر سنگ باری شروع ہوئی کعبے کو انہوں نے آگ کے گولے مارے کعبے کی چھت گری کعبے کا غلاف جلا اور وہ سینگ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دنبا زبے کیا تھا جو جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں فدیہ بنا تھا وہ سینگ نشانی کے طور پر کعبے کی چھت میں رکھ دئیے گئے تھے وہ بھی اسی دن جلے یزید کی فوج نے وہ بھی جلا ڈالے میں پوچھتا ہوں مکہ لوٹا یزید نے کعبے کو آگ لگوائی یزید نے کعبے کی چھت گری اس کمینے کے ہاتھوں مدینہ مکہ نبی کی آل تین ایسے سیاہ کارنامے ہیں اس پلید کے کہ تاریخ ساری غلطیاں بھول جائے گی لیکن یہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ کی پوری آل کو تاخت و تاراج کس نے کیا مدینہ المنورہ میں دس ہزار سے زیادہ اہل مدینہ رسول اللہ کے پیاروں کو کس نے قتل کروایا مدینہ الرسول کو کس نے لوٹا مسجد نبوی شریف تین دن تک گندگی سے اٹی رہی یہ جرم کس نے کیا صحابہ کو کس نے قتل کروایا اور پھر تیسرا جرم مکہ تل مکرمہ کعبت اللہ حرم کعبہ اس کو برباد کس نے کروایا تین سیاہ کارنامے یدید کے کائنات اُلٹ پلٹ بھی ہو جائے تو بھولائے اس بدبخت کی زندگی سے اور عمر بھی اپنا اس کی شاہی کی عمر ساڑھے تین سال کتنی سارے تین سال حاکم رہا اور سارے تین سال میں تین ایسے سیاہ کارنامے سر انجام دے گیا کہ اس کے اوپر اتنی لانت اتنی لانت برسے گی کہ جو بھی اسے رحمت اللہ لے کہے گا وہ بھی قیامت تک لانت کے توق میں آئے گا موسیقی موسیقی